ایمہ کا یہ مہینہ ہے ماہ سیاب ہے تقویٰ کرو خدا سے اور انسان سے احسان تقویٰ کرو خدا سے اور انسان سے احسان تدمر رکھو کا یہ بیام ہے ماہ رمضان اتحاد ہے اتحاد ہے اتحاد ہے رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ آج ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ انجینر محمد علی مردہ صاحب موجود ہوں گے اسلام علیکم صاحب جی والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد شاہدی شروع کریں انلاکہ نام لے کے سب سے پہلے مولانا عساق رحمہ اللہ بھی بڑے اپنے جہری انداز میں کہا کرتے تھے کہ سب عدیز تھی کتابہ اٹھا کے دیکھ لو سارا نا پہلا مسلمان علی ہے تو اس بارے میں بتائیے گا کیا مولا علی نے سب سے پہلے ایمان لیا تھا جی یعنی جو مردوں کی ایک سپیشی ہے اس کے پوائنٹ اپ اسے سیدنا علی وہ تو پھر بعد میں ایک ایک بچوں کی کٹیگری میں ڈال دیا گیا ویسے سب سے پہلے نبیر اسلام پہ جو ایمان لے کے آئی ہیں وہ سیدہ ختیجہ ہیں سلام اللہ علیہ لیکن چونکہ وہ عورتوں میں اور وہ آپ کی بیوی تھی اور سیدنا علی کی ماں بھی ایک طرح سے لگتی تھی ظاہرہ کے پرورش کی ہے تو باقی یہ ہے کہ سیدہ ختیجہ کے بعد سب سے پہلے جو ایمان لے کے ہے وہ سیدنا علی ہیں پھر زیادہ ابن حارسہ ہیں اور اس کے بعد پھر حضرت اببکر صدیق اور باقی لوگ ہیں فضیلتے علی پہ تھوڑا سا بیان فرمائے فضیلتے علی پہ تو تھوڑا بیان نہیں ہو سکتا فضیلتے علی کے اوپر تو گھنٹو چاہیے قرآن حکیم سے شروع کریں اور احادیث میں وہ تو نا ختم ہونے والی چیز ہے احل البعیت کے فضائل میں جتنی بھی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں قرآن حکیم کے اندر انما یرید اللہ لیضیبا انکم انردس احل البعیت ویتخیرکم تتخیرہ جو صورت العذاب کی آیت نمبر 33 ہے اس کے کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ السلام علیہ علیہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس حال میں گھر سے مرامد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالی اوڑی بھی تھی اتنے میں حسن ابن علی آئے تو آپ نے چادر کے نیچے لے لیا پھر حسین ابن علی پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی اور اپنے ساتھ یہ چار لیے ٹوٹل پانچ ہوئے اپنی چادر کے نیچے لے کہ آپ نے یہی آیت تلاوت کی کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرتے پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے سعاد ابن ابی وقاس کو جب امیر شام نے مجبور کیا حضرت علی پہ سب کرنے کے اعتبار سے تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کو کبھی بھی برا نہیں کہوں گا میں نے تین فضائل ایسے سنے ہیں حضرت علی کے بارے میں نبی الستام کی مبارک زبان سے کہ مجھے ایک بھی اگر ان میں سے کوئی مل جائے تو میرے لئے سرک اونٹوں سے بہتر ہے تو اس میں انہوں نے تین فضائل جو بتائے میرے نزدیک بھی یہ سب سے تین بہتر فضائل ہیں نمبر ون انہوں نے ذکر کیا کہ غزو طبو کے موقع پر فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اتنی دوسری چیز ذکر کی کہ خیبر کے موقع پر فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں میں رات کو نین نہیں آئی کہ یہ خوش نصیب کون ہے اور صبح کے وقت نبی الاسلام نے جھنڈا دیا سیدنا علی کو دعا کے ساتھ رخصت فرمایا اور تیسرا فرمایا کہ جب نجران کے کرسچنز آئے تھے اور ارٹی میٹلی ان کے ساتھ مباہلہ تیہ ہوا اور قرآن میں وہ آیات بھی نازل ہوئیں ندعو ابنانا وابناکم انفسنا وانفسکم تو نبی الاسلام نے سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں اللہمہ ہاولائی اہل بیتی تو وہاں پہ بھی اہل البیت کا ذکر آیا صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اور پھر غدیر خم کی حدیث وہ بھی مسلم شریف میں ہے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے آحل البعیت ہیں میں اپنے آحل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یہ جملہ آپ نے تین دفعہ ربیٹ کیا کہ میری وفات کے بعد آحل البعیت کے ساتھ اس نے سروق کرنا ہے امام مسلم نے اس حدیث کو حضرت علی والے چپٹر میں لیا ہے جہاں پہ حضرت علی کے فضائل سٹارٹ ہوئے امام مسلم نے خود تو تبویب نہیں کی تھی لیکن ترتیب انہوں نے کرکی تھی امام نبوی نے بعد میں باب باندے تو حضرت علی کے فضائل میں یہ غدیر خون کی حدیث ہے جو اشارہ کر رہی ہے کہ یہ حضرت علی سے متعلق تھی اور وہ پھر ہمیں مسند آمد میں پتا چلتا ہے کہ غدیر خون کی پوری حدیث کیا تھی پوری حدیث میں اس کے آگے بھی ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا پہلے پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پہ حق نہیں رکھتا صاحب نے کہا بھلا یا رسول اللہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواج امہاتہم تو پھر آپ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعذا علی مولا پھر جو جو میرا حق کے ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتا ہے جس جس کا آقا میں جس جس کا جگری یار یا محبوب میں وہ حضرت علی کے لیے بھی یہی نظریہ رکھے تو اس موقع کے اوپر یہ غدیر خم کے موقع پہ نبی الاسلام نے حضرت علی کا جو حق ولایت ہے یہ میں term تو use بے شک اہل تشیعہ والی کر رہا ہوں لیکن یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ کوئی سسرہ نبوت کے بعد کوئی امامت کا سسرہ شروع ہو گیا ختم نبوت اس چیز کی متقاضی تھی کہ نبی الاسلام اپنا خلیفہ کسی کو نہ بناتے ہیں ہم تو نہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ کا آپ نے مقرر کیا ہو اور نہ حضرت علی کو خلیفہ تو رسول جو ہے وہ قرآن ہے ہاں نبی الاسلام کی مسند پہ صحابہ کے اجماع سے حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں اس ادوار سے وہ خلیفہ تو رسول ہیں باقی تو صحیح مسلم میں امام عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی الاسلام اگر اپنا خلیفہ کس کو بناتے اگر بناتے تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے پوچھا اس کے بعد تو فرمایا عمر کو پوچھا اس کے بعد تو کہا ابو بیدہ کو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت عائشہ کا بھی یقیدہ نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کو نبی الاسلام نے کوئی خلیفہ مقرر کیا وہ مسلح پہ کھڑا ہونا یا یہ کہ علی کے ابو بکر کے سوا سارے دروازے بند کر دو وہ تو ترمزی میں ہے کہ علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو فضائل کے طور پر اچھا مکی حجاج صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو مولا علی کی حضرت خالد بن ولید سے کوئی لڑائی ہوئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے مولا علی کو دل جوئی کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا تو انہوں نے جناب جیسا فضیلتی بنا رہی ہے دیکھیں اس طریقے سے مختلف مواقع کے اوپر جو نبی الاسلام کے فرامین ہیں ان کا کانٹیکسٹ جو بھی ہو الٹی میٹی جو نبی الاسلام کا حکم ہے اس کو دیکھ کے چلنا ہے یعنی یہ ناصبیت ہے ظاہر آئی ہے تو دیکھیں سنیت اور ناصبیت لازمہ ملزوم ہے جو سو کارڈ سنیت ہے ہمارے والی سنیت نہیں ہم تو بکش سنیت ہیں جو اسٹیبلیس سنیت ہے یعنی کہ دیوبان بریلوی اور اہل حدیث بھی حالانکہ پرانے اہل حدیث ٹھیک تھے وہ حدیثوں کو لے کے چلتے تھے ناصبیت کے خلاف سب سے ادھا کام ہی اہل حدیث نے کیا ہے نواب صدیق حسن مبالوی رحمہ اللہ تعالی وہ تو یعنی ایک سمجھ لیں ایک آنی دیوار تھے ناصبیت کے مقابلے پہ ایک طرف شیعہ کے مقابلے پہ بھی کھڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف ناصبیوں کے مقابلے پہ ان لوگوں کا حضرت علی کی فضیلت کے ساتھ کیا لے نہ دینا یہ بچارے تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مولا علی اور اہل بیعہ جو کنگ میکر تھے تو اکثر علماء یہ اتراج کرتے ہیں تو شیعہ والا کی داب بیان کر رہے ہیں حضرت علی اور کنگ میکر کہنا اور اس طرح کی باتیں کرنا کس شیعہ نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی کنگ میکر تھے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو کنگ بنا دیا وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں اچھا ان کے تو نظری بلکل ڈیفرنٹ ہے میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا نہ میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے اچھا ظاہر ہے یہ بھی تو بخاری مسلم کو قرآن کو کوئی نہیں فالو کر رہے ہیں یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو اہل سنت کے منحج ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے اس اعتبار سے سیدنا ابو بکر نے چھے مہینے بعد جب حضرت علی نے ان کو پیغام بھیجا تو وہ خود چل کے گئے حالانکہ خلیفہ وقت کا اس طریقے سے کسی کے بلانے پر خود چل کے چلے جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ شخصیت کو وہ کیا اہمیتیں رہے بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو اہل البعیت کے قرب میں تلاش کرو اور اس حدیث کو امام بخاری نے حسن حسین کے چپٹر میں لیا ہے وہ محات المومنین کے چپٹر میں نہیں لیا یعنی جب محدثین اہل البعیت کا ذکر کرتے ہیں نا چاہرے یہ بھی میں ایک ایسی بات آپ کے کیمنے میں کر دوں محدثین کے ہاں اہل البعیت نبیل اسلام کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ازواج متحرات اگرچہ اہل البعیت ہیں لیکن ان کے چپٹر سے الگ بنای جاتے ہیں انہیں اہل البعیت میں نہیں ساتھ لکھا جاتا یہ فرق یہ ہے مشکات میں آپ دیکھیں ازواج متحرات کا چپٹر الگ ہے اہل البعیت کا الگ ہے تو کیا انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی تھی مشکات والے امام نے سات سو سال پہلے یہ نہیں محدثین کو پتا تھا نا دیکھیں یہ زیاد بن ارکم کی جو غدیر خم کی حدیث ہے مسلم شریف میں اس کے انڈ پہ جب وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں آل البعیت ہیں وہ کہتا ہے نبی کی بیویاں آل البعیت ہیں لیکن یہ جو آل البعیت ہے نا یہ نبیل اسلام کے دودھ کے خاندان کے رشتے کے لوگ ہیں اور پھر بلکہ ایک روایت میں تو مسلم شریف میں ساتھ یہ بھی آیا سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک کہ زیاد بن ارکم نے کہا کہ بیوی کیسے آل البعیت ہو سکتی ہے وہ تو اس وقت تک آل البعیت ہے جب تک عقد میں رہے اس سے پہلے بھی نہیں اس کے بعد بھی نہیں جبکہ جو خاندان کا رشتہ ہے وہ تو خطب ہی نہیں ہو سکتا لہٰذا جو اصلن آل البعیت ہے نا وہ حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں اور جو عزازی آل البعیت ہیں وہ نبیل اسلام کی بیوی ہیں ذہن میں رکھئے گا ہمارے استار ڈاٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ عزازی طور پر نبیل اسلام نے شامل کیا ہے سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ کو نہیں وہ عزازی نہیں ہے عزازی طور پر بیوی ہیں وہ تو پہلے ہی ہیں خاندان کے جو لوگ ہیں وہ تو زیاد بن ارکم نے صحیح مسلم اے ساتھ کہا کہ آلِ علی آلِ جعفر آلِ عباس آلِ عقیل یہ سب آل البعیت ہیں جو نبیل اسلام کے دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں یہ رشتہ تو نہیں ختم ہو سکتا اس میں تو بڑھ سخت الفاظ ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ بیوی تو کتنا عرصہ خاند کے عقد میں رہتی ہے پھر خاند اسے طلاق دیتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس سے لی جاتی ہے تو وہ آل البعیت کہاں سے ہوگی یہ انہوں نے کلیر کیا لہٰذا یاد رکھیں احادیث کی ٹرم میں جب آل البعیت کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد نبیل اسلام کے خاندان کے لوگ ہیں رہا قرآن میں آل البعیت آنا بیوی کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے بیویاں بھی آل البعیت ہیں لیکن بیویاں آل البعیت بعد میں بنی ہیں پہلے نہیں تھی اور ان کی خوش قسمتی کہ حضور نے کسی کو طلاق نہیں دی ورنہ وہ بعد میں مینہ ہوتی چاہے وہ ایمان کے آلت میں بھی ہوتی نبیل اسلام نراض ہو جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچیں نبیل اسلام کسی مجبوری کی وجہ سے جس طرح حضرت سعودہ کو آپ طلاق دینے لگے انہوں نے کہا میں اپنی باری سے دسبردار ہوتی ہوں سیدہ آئیشہ کو دیتی ہوں سیدہ سعودہ کو نبیل اسلام طلاق دے دیتے اگر بلکہ ایک روایت میں تو آیا کہ دی بھی طلاق اگر نبیل اسلام ان کو پرمننٹلی چھوڑ دیتے امت پہ تو انہوں نے حرام رہ نہیں تھا کیونکہ نبی کی بیوی ہونے کی ایسے ہوں بن چکی تھی ٹھیک ہے لیکن کیا ہم انہیں بعد میں اہلالبیت میں شمار کر سکتے تھے کیونکہ حضور کی بیوی تو نہیں نہ نہیں ہو بلکل بار پر چھیک ہے نا لیکن نبیل اسلام کے جو دودھ کے خون کے رشتے کے لوگ ہیں بشرتے کہ وہ اہلالیمان ہو ویسے تو ابو لاحب کا بھی رشتہ تھا لیکن وہ اہل ایمان میں سے نہیں تھا تو نبیل اسلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ اصلاً اہلالبیت ہیں اور نبیل اسلام کی بیویاں اعزازی طور پر اہلالبیت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب آیت مباحلہ نازل ہوئی ہے سورہ علی منان سکسٹی ون تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبیل اسلام سیدہ فاطمہ حسن حسین اور سیدہ علی کو لے کے گئے ہیں حالانکہ اس میں تھا کہ اپنی عورتوں کو بھی لےاؤ اگر کوئی آپ کو دعوت دے آپ کا دوست اور کہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لےاؤ تو سب سے پہلے بیوی جانی چاہیے تو نو بیویاں تھی ایک بھی نہیں ساتھ گئی ہاں نہیں گئی سہیدہ فاطمہ گئی ہے باقی جو تین بیٹیاں تھیں وہ فوضہ ہو چکی تھی اجرے سار ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب محابیہ جو تھے ان کو اگر شیعہ منافق کہتے ہیں تو یہ ردی میں ٹوکی میں پھیکنے والی بات ہے دوسری طرف آپ کی ویڈیوز کچھ کلیف وائرل ہیں کہ مولا علی کو رولانے والوں کو ان کو معاملات کرنے والوں کو اللہ کی لانت ہو اللہ کے فرشتوں کی لانت یعنی دبے لفظوں میں آپ ان پر لانت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ علماء بڑا سہت آپ پہ اطراز کرتے ہیں کہ آپ انڈیریکٹلی بلواستہ بلاواستہ ان پر لانت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف آپ منافق ماننے کو بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ردی میں ٹوک نہیں پھرے دوسری طرف آپ ایک مسلمان اگر انہیں سمجھتے ہیں صحابی سمجھتے ہیں تو پھر ان پر لانت کیوں کرتے ہیں یہ تو شاہ جی بڑی خطرناک بات آپ نے کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے یہ مان لیا ہے کہ حضرت علی کو انہوں نے تکلیفیں دیئے ظاہر ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے یہ بات ہمارا مقدمہ بھئی جنرل لانت ان لوگوں کے اوپر کرنا جو اہل البیت کے اوپر مظالم کرنے والے ہیں یہ تو اللہ کی سنت ہے آیت درود سورة الاحذاب کی آیت نمبر 56 ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علی نبی اللہم صلی علی محمد علی محمد اس سے اگلی آیت کیا ہے ان اللہذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والا جو اللہ اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اور اللہ تعالی نے ان کے لیے ظلیل و خار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تو بھئی یہ تو قرآن کی آیت ہے اب مجھے بتائیں اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دینا اس میں جو جو چیز آئے گی وہ وہ ملون ہوتا جائے گا کیا حسن و حسین کے اوپر ظلم کرنا یہ رسول اللہ کو عذیت دینا نہیں ہے کیا سیدنا علی کو تکلیف دینا ہے یہ رسول اللہ کو عذیت دینا نہیں ہے ہماری ماں تو امی سلمہ تو کہہ رہی ہیں مسند ابی یالہ میں یہ سعی سرد کے ساتھ ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی مشکات کے فٹ نوٹ پر لکھی ہے یہ روایت جب مسند آمد کی حدیث آئی مشکات میں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی تو اس کے فٹ نوٹ پر شیخ زبیر صاحب نے لکھا کہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن یہ اپنے مطن میں روایت درست ہے اس روایت کی وجہ سے جو مسند ابی یالہ میں ہے الموجمال کبیر تبرانی کے اندر ہے کہ ہماری ماں امی سلمہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ کے اوپر گالیاں بکی جاتی ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اے ام المومنین کس کی مجال کے ممبر پر رسول اللہ کو گالی دے اور انہوں نے کہا تم علی اور اس سے محبت کرنے والوں کے اوپر سب نہیں کرتے ہو اور میں رسول اللہ کی بیوی یہ گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ علی سے رسول اللہ محبت کیا کرتے ہیں تو لہذا جب تم کہتے ہو نا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت تو تم رسول اللہ کے اوپر یہ سارا بکواس کر رہے ہوتے ہو کیونکہ رسول اللہ سے بڑھ کے کون حضرت علی سے محبت کرتا تھا تو یہ تو بہت احران کن بات آپ کے ذریعے سے مجھے پتا چلی ہے کہ علماء وہ جو ہمارے استاد مولا ساکھ صاحب رہی مولا کہتے تھے چور کی داڑی میں تنکا یہ بات انہوں نے امام غزالی کے بارے میں کی تھی جب میں نے ان سے فورٹی کوسٹنز میں پوچھا کہ امام غزالی کہتے ہیں واقعہ کربلا کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے تو انہوں نے کہا چور کی داڑی میں تنکا ان کو پتا ہے کہ کس کا نام آ رہا ہے تو یہ لانت تو یہ بھی بھیجیں گے مجھے بتائیں کوئی سنی عالم ایسا ہے بریلوی دیوبندی اعلیدیس جو یہ نہ کہے کہ حضرت علی اور آل البعید پہ ظلم کرنے والوں پہ اللہ کی لانت وہ کہیں گے قرآن میں آئے کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لانت جنرل تو وہ کہیں گے تو میں بھی جنرل ہی کہتا ہوں نا جس نے فٹ اسے گفت اگر یہ کہتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا میں تو جنرل بات کر رہا ہوں اور قرآن کی روح سے بلکل درست کر رہا ہوں یہ تو بتدار ڈال دی ہے نا آپ نے ایک طرف رہ گیا ہے کہ ہیں یا نہیں ہیں میں کیا کروں مجھے قرآن کہہ رہا ہے مجھے سنت بتا رہی ہے میں کیا کروں میں حدیثیں ختم کر دوں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اچھا امت کدھ رکی امت یہ تو نہیں کہ چار مولوی ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو امت بنا لیں گے امت میں جب کوئی بندہ اٹھا اس طرح کی عواز لے کہ انہوں نے اس کو راستے سے اٹھا دیا امام نسائی کو شہید کر دیا ان لوگوں نے امام حاکم کو تکلیفیں دی ان لوگوں نے شیعت کا ارزام لگا دیا امام عبدالرزاق کے اوپر انہوں نے کوئی بندہ چھوڑا ہے امام شافی کو یہ شیر کہنا پڑ گیا ان کا نرفضن حبو آلی محمد فلیش حدث غلان انی رافضی اگر اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انسگواہ ہو جاؤں کہ میں رافضی ہوں تو امام شافی کو تکلیفیں انہی کے بڑوں نے دی تھی تو ان کے بڑے وہ ہیں جو امام شافی کے مخالفین تھے جو امام شافی کو رافضی کہتے تھے اور ہمارے بڑے امام شافی ہیں آپ بتائیں سنی کون ہے سنیوں میں سے اگر شافی کو نکال دیں تو سنیوں کے پلے کیا شاہ ہے شافی وہ امام ہے جو حدیث کا امام فقہ کا امام منطق کا امام امام شافی سے بڑا کوئی بھی مسلم ہسٹری میں صحابہ تابعین کے بعد آپ بندہ نہیں پروڈیوز کر سکتے جو ہر فن مولاؤ امام انیفہ حدیث میں ضعیف تھے کسی محدث نے ان سے حدیث نہیں لی فقہ میں وہ امام تھے لیکن عام امیر حنبل حدیث میں بہت بڑے تھے فقہ میں وہ شافی کے مقابلے پہ نہیں تھے امام شافی تو اللہ نے ان کو اتنی غیرممولی صلاحیتیں دیتی ہم تو انہیں دوسری صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں پہلی صدی کا مجدد عمد بن عبدالعزیز ہے وہ بھی صدی کے کنارے پہ آئے ہیں 101 ہجری میں فوت ہوئے ہیں کیونکہ حدیث ہے ابودعود میں کہ صدی کے کنارے پہ وہ آئے گا اور امام شافی دوسو چار ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ بھی دوسرے کنارے پہ تو امام شافی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجدد بھی ہیں تو اگر امام شافی کو ان کے بڑوں نے رافضی کہہ دیا ہمارے بڑے شافی کو اور یہ ہمیں یہ کہیں کہ آپ یہ باتیں کریں تو ہمارا تو فخر ہے کہ ہم امام شافی کی لیگیسی کو لے کے چال رہے ہیں الحمدللہ اچھا مولا علی کے قتل میں سہولت کار کون تھا جنا دیکھیں یہ تو خوارج نے کیا ہے باقی اس زمانے میں تو نہ سی سی ٹی بی کیمرہ تھے نہ کوئی آڈیو ریکارڈنگز تھی کہ وسوق کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ سہولت کاری کس کس نے بیج میں کی ہے لیکن جو بندہ ڈیکلیرڈ ہے وہ تو عبد الرحمن ابن ملجم ہے خارجی تھا کلمہ گو تھا اہلے قبلہ تھا لیکن بس شیطان کی حتے چڑ گیا سیدونا عمر کے دور میں اس نے فتوحات کیوئی تھی بعد میں ظاہر ہے کہ وہ ایک غلط ریک کے اوپر چڑ گیا سن نسائی القبرہ میں حدیث ہے المستدرق للحاکے میں حدیث موجود ہے اور اس حدیث کو علام عثمہ زہیر صاحب نے خصائص علی والے اپنی کتاب کے اندر اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا ہے امام نسائی کا وہ جو چپٹر ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ عمار بن یاسر اور سیدونا علی سفر میں حضور کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں ایک ان میں سے اگلی عمتوں میں سے تھا جس نے قوم سمود کی اوٹنی کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اوپر اور دوسرا میری عمت میں ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو رنگ دے گا یہ عمت کے دو یعنی انسانی حصی کے بڑے بدبخت ہیں اور میں نے اس میں ایڈ کیا دیکھیں قوم سمود نے جب اوٹنی کو قتل کیا اللہ کا عذاب آ گیا اس عمت نے جب حضرت علی کو قتل کیا اللہ کا عذاب آ گیا خلافت نہیں دوبارہ قائم ہو سکی یہ اتنی بڑی صدا ہے جو ہمیں ملی ہے کیونکہ حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا الٹا وہ شہید ہو گئے انہوں نے کوشش کی کہ اس امت کو دوبارہ سے اس ٹریک کے اوپر چلایا جائے جو شیخین کا راستہ تھا جس کو حضرت عثمان کے گورنوں نے خراب کر دیا حضرت عثمان کی شرافت سے نجائز فائدہ اٹھا کے حضرت علی نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں زور لگا کے اس کو واپس لے آؤں اسی لئے حضرت علی کے دور میں آپ کو بیرونی فتوحات نہیں نظر آتی کیونکہ ان کو اندرونی جو فتنے ہیں ان کے ساتھ یعنی ایک اس معاملے کو ٹیکل کرنا پڑا جس طرح شروع میں حضرت ابو بکر کو جو ہے منکرین زکاة اور مسالمہ قذاب ان لوگوں کے خلاف کرنا پڑا پھر عرب سے باہر نکلا سارا معاملہ سید انہ علی کے کیس میں انہیں مولت ہی نہیں ملی اور وہ اس طریقے سے انہیں شہید کر دیا گیا اچھا نہروانیوں کو کسی نے موٹیویشن دی ہوگی نا تو کس نے انہیں وہ اتنی موٹیویشن دی گیا شیطان نے اور کس نے دینی ہے شیطان نے نہیں دیکھیں وہ ظاہر ہے ان کے تو بڑے اپنے لیڈرز تھے نا جو ان کو غلط پٹی پڑھاتے تھے انہوں نے ایک کلمہ حق کہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے اسے مشیوز کیا تحکیم کی وجہ سے وہ حضرت علی سے نراز ہوئے تھے کہ معاویہ جو ہیں انہوں نے بغاوت کی ہے یہ واجب القتل ہیں ان کے ساتھ تحکیم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے وہ حضرت علی سے علاق ہوئے حضرت علی کی محبت میں ان کے مخالف ہوئے حضرت علی سے بغز نہیں رکھتے تھے حضرت علی کو تو خلیفہ برحق مانتے تھے وہ کہتے تھے اگر آپ خلیفہ برحق ہیں تو پھر حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کا کوئی سین نہیں جواب نہیں اس کے جواب میں جب ابن عباس کو حضرت علی نے بھیجا ہے مناظرے کے لیے جو سنن سائل کبرہ میں موجود ہے انہوں نے جو اترازات کیے ابن عباس نے ایک ایک چیز کا جواب دیا کہ حکم والا معاملہ جو ہے وہ قرآن میں بھی میہ بی بی کی لڑائی میں بھی رپورٹ ہوا ہے پھر نبیل اسلام نے صلح حدیبیہ کافروں کے ساتھ کی ہے پھر صورت الانفال میں ہے کہ اگر جنگ کے دوران کوئی کافر آپ کو صلح آفر کرے تو آپ قبول کر لیں تو نبیل اسلام نے تو مشرقین عرب کی صلح کو بھی قبول کی ہے تو اب اگر یہاں پہ انہوں نے صلح آفر کی ہے صلح ہی آفر کی تھی نا جب قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے عمر بن آس نے اور پاکی لوگوں نے وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے رہے کہ صلح کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو پھر حضرت علی نے پہلے تو اپنی فوجیوں کو سمجھایا کہ یہ سفراد کر رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ قرآن صاحب نے دیکھ کے جس طرح یہاں پہ لوگ لمبی لمبی دھاڑی ہیں دیکھ کے ایک دھوکے میں آ جاتے ہیں لوگ آ گئے پھر ٹھیک ہے انہوں نے کہا چراؤ پھر آپ دیکھ لیں وہ جو کچھ ابو موسیٰ شریع اور عمر بن آس نے کیا ہے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہی وہاں سے اٹھے ہیں انہوں نے کہا تو جو ہے وہ کتے کی ماند ہے جو قرآن میں آیا ہے کہ بوچ ڈالا جائے تب بھی ہاں پہ نہ ڈالا جائے تب بھی ہاں پہ عمر بن آس کو کہا انہوں نے حضرت ابو موسیٰ شریع مہارے تو دونوں ہی حضرت ہیں رضی اللہ عنہما اور انہوں نے کہا تو تو گدے کی ماند ہے جو قرآن میں آیا ہے کہ اگر گدے پر کتابیں لا دیتے ہیں تو اس سے کوئی استفادہ تو نہیں کر سکتا اسی طریقے سے تحکیم کا مسئلہ بھی ہتا ہوا اچھا ان نہروانیوں میں کیا صحابی بھی تھے یا یہ تابعین کی کوئی بھی صحابی نہیں صحابہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کی طرف چاندیک تھے یا اصحاب سفین میں حضرت معاویہ کی طرف چاندیک تھے باقی تو حضرت علی کی طرف تھے نہروانیوں میں کوئی بھی صحابی نہیں کوئی بھی صحابی نہیں 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 کوئی روپور ٹھیک ہو گیا اچھا سر اس کے علاوہ اچھا دیکھنے سراد صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں سر کہ اگر مولا علی پہلے حلیفہ ہوتے تو پھر یہ فتنے فساد جو ان کے دور میں ہوئے یہ نہیں تھے انہیں وہ حائش اکست کہا کرتے ہیں کہ کاش مولا علی پہلے حلیفہ تھے تو سارے معاملات بہت بہتری سے امت کے چلتے تو آپ اس بارے میں کیا کریں دیکھیں ہم اپنے استاد کی بات میں ویلیو اڈیشن کریں گے ہم کہتے ہیں کاش نبی علیہ السلام اکسٹھ سال کی عمر میں فوت نہ ہوئے ہوتے اکسٹھ سال کوئی عمر تو نہیں تھی نبی کی دنیا سے جانے کی تریسٹھ سال تو لیونر ایئرز کے اعتبار سے سولر ایئرز جو ہم گنتے ہیں اس میں تو اکسٹھ سال کی عمر ہے داڑی بھی کالی تھی چاند ایک بال سفیت ہے بخاری مسلم میں ہے تو اگر نبی علیہ السلام کو پندرہ بیس سال اور مل جاتے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نائنٹی نائن ایئرز کی ایج میں آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے آپ ذرا امیجن کریں ہمارے نبی کو اگر سو سال کی زندگی مل جاتی تو اس وقت دنیا کا نقشہ کیا ہوتا امیجن کر سکتا ہے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے چونکہ ازمائشوں کے ساتھ معاملات کو جڑا ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ جب تک میں زندہ ہونا میرے صحابہ پر فطریں نہیں آئیں گے اور جب تک میرے صحابہ زندہ ہے میری امت کے اوپر فطریں نہیں آئیں گے تو یہ سٹیف وائز سارا معاملہ ہوا ہے اور ہر عروج کو زوال آنا ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے یہ ڈائیلیکٹیکل میٹیریلیزم جو کارل مارکس کہتا ہے نا کہ قوموں کا عروج ہوتا ہے اور پھر زوال ہوتا ہے اور پھر اس میں اس طرح معاملات بننا شروع ہوتے ہیں پھر ایک عروج آتا ہے پھر ایک زوال آتا ہے ابن خلدون نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں ان سے پہلے تو یہ ایک نیچرل ہسٹری ہے یہ زوال آنا ہی ہوتا ہے بعد میں ہم ضرور نیلیسز کرتے ہیں کہ وجہ یہ بنی یقیناً جو وجہ بنتی ہے اسے ڈریس ہونا چاہیے کے وجہ یہ بنی لیکن یہ ہو نہیں ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام کے دو بیٹوں میں اختلاف ہو گیا تھا تو بنی اسرائیل کی خلافت جو ہے وہ دو ایسوں میں بٹ گی تھی اس زمانے میں اب وہ ایک پغمبر کے بیٹے ہیں لیکن اختلاف ہو گیا تو یہاں پہ بھی نویر اسلام کے بعد میں اس طرح سے اختلافات ہوئی یہ تو ہو نہیں تھا خلافت تو آپ نے فرما دیا تیس سال بعد ختم ہو جائے گی اچھا حضرت مالک اشتر کون تھے خصوصا نواز صاحب کی جانب سے یہ جو نورپوری بغیرہ ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اب مالک اشتر ہیں وہی اصل میں چیز تھے درمیان میں جو مولا علی کو موٹیویٹ کرتے تھے اور جنہوں نے فتنہ برپا کیا ہوتا رت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں یہ بھی ملوث تھے اور آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے آپ ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں بلکہ شیعہ اجراد میں وہ بڑی فیوریٹ پرسنیلٹی ہیں سنیوں کے ہاں بریلویوں کے ہاں حصوصی کو اس طرح ذکر نہیں ان کا ملتا تو آپ جا کہتے ہیں کہ مالک اشتر دراصل کون شخصیت تھے اور کیسی شخصیت تھے دیکھیں ناسبیوں کا یہ حال ہے کہ حضرت عثمان کے مخالفین کو یہ یہودی کہہ دیتے ہیں اچھا تو اگر مالک اشتر کے بارے میں کوئی اور بات یہ کر دیں تو وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو صحابہ کو کہہ دیں کہ یہ یہودی ہیں محضرت نوی کے اوپر کیا یہودیوں کا قبضہ ہوا تھا صحیح بخاری 695 نمبر حدیث ہے حضرت عثمان کو ایک تابعی آ کے پوچھتا ہے کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے ہم اس کے بیچے نواز پڑھیں تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کیونکہ امام وقت کے خلاف بغاوت کی ہے امام وقت سے مراد یعنی خلیفہ وقت حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے اجتبائی اس میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے علاگ رہو پھر آپ دیکھیں جب حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت کے اوپر تھے وہ پوری تفصیلی دیست تیرمزی میں سن نسائی میں موجود ہے مشکات میں بھی تو انہوں نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گوائی نہیں دیتے کہ تین موقع پہ نمیر اسلام نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے تو بھئی وہ یہودی کھڑے ہوئے تھے نیچے وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت سے بشارتیں سنی ہوئی تھی اور حضرت عثمان بھی ان کو تو کہنا چاہیے تھا نہیں حضرت ہم تو اس لیم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اب دیکھیں یہ خود فضیلتیں میان کرتے ہیں ترمزی سے نسائی سے کہ حضرت عثمان ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ فضائل ہیں میرے تو پوچھا تو اسی سے جاتا ہے نا جس نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے حضرت عثمان کو بھی پتا تھا کہ میرے مخالفین کون ہیں حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ حضرت عثمان کے مخالفین لوگ کیوں ہوئے ہیں ان کی پولیسیز کی ورہ سے نہیں پتا تو ناسبیوں کو نہیں پتا چلا کہ کون تھا انہوں نے کبھی کہہ دیا عبداللہ بن سباہ تھا عبداللہ بن سباہ کا کوئی لینا دے رہی نہیں وہ تو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا ہے عبداللہ بن سباہ تھا تو عبداللہ بن سباہ اگر ایک جہودی ایجنٹ کیا اس نے مزہ نبی کے اوپر قبضہ کر کے نمازیں پڑا آ رہے تھے آج ہم پکڑ لیتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ ناسبی ہے یہ رافضی ہے ان لوگوں کو نہیں پتا چلا تو یہ ساری انہوں نے بنو میہ کی جو ایک غلط چیزیں تھیں ان کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ گھڑا ہے مالک ایشتر کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ حضرت علی ان کے اوپر لائے کرتے تھے حضرت علی کے قریبی لوگوں میں شامل تھے اور حضرت علی کے بچھے نبی الاسلام کھڑے ہیں اگر نبی الاسلام کی حدیثیں جنگ جمل نہروان اور صفین کے بارے میں حضرت علی کے حق میں نہ ہوتی نبی الاسلام کی حدیثیں پھر آپ کوئی بات کر سکتے تھے آج اگر نبی الاسلام کی حدیث یہ جو میں نے اس پر لکھی ہوئے کہ امبار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امبار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت دوزق کی طرف تو جنگ سفین میں حضرت علی کے پیچھے تو رسول اللہ کھڑے میں اب ہمیں مالک ایشترے باقیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نبی الاسلام نے اسے آن کر لیا کہ حضرت علی کی جماعت حق کی طرف بلا رہی ہوگی اچھا یہاں پہ حسن علیہ السلام میں نے سیم یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا دیں یہ حضرت معویہ کی برات کی ہم حدیث لیتے ہیں کہ باغی جماعت آلڑی اسٹیبلش ہو چکی تھی جو حضرت عثمان کے حلاف باغی تھی اب وہی باغی جماعت دونوں طرف موجود تھی مولالی کے طرف بھی اور حضرت معویہ کی طرف بھی اور ان میں سے ہی کچھ بندوں نے آکے حضرت عمر بن یاسر کو قتل کروایا اور وہ باغی جماعت پہلے ہی ڈیکلیئڈ تھی اب کوئی نئی باغی جماعت نہیں یہ ہے حضرت معویہ کی برات کی اس کا حوالہ کیا دیا انہوں نے یہی میں جو حکمتہ بھئی حضرت معویہ کو بھی پتا ہے کہ ان کے فوجیوں نے مارا ہے مسند آمد میں بقاعدہ چپٹر موجود ہے ابوالغادیہ کا جو قاتل امار ہے وہ بچارہ مار کے پوری زندگی روتا رہا صحابی تھا سلعہ دیویہ کا صحابی تھا وہ روتا رہا حضرت معویہ پریشان رہے حضرت عمر بناز پریشان رہے کاش اس زمانے میں غامدی صاحب ہوتے تو ان کو تسلی دیتے کہ آپ آنکھیں بان کر لیں ہم سمال لیں گے ان مچاروں کو تو کوئی نہیں پتا چلا یہ ساری جالی باتیں ہیں جو حدیث کی کتاب میں بلکل بندے کا نام آیا ہے مسند ابوالغادیہ پورے ایک چپٹر ہے ابوالغادیہ ایک صحابی ہے جن سے حضرت عمر کا قتل ہوئے اور وہ حضرت معویہ کی طرف سے جنگ سیفین میں لڑنے آئے تھے اور انہوں نے حضرت عمر کو قتل کیا پھر پوری زندگی وہ روتے تھے جب انہوں نے پتا چلا کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں وہ اس حدیث کی ویسے روتے تھے بلکہ وہ مسند آمد میں تو اتنی حرکت انگیز حدیث ہیں کہ ان کو پانی کسی نے چاندی کے پیالے میں پینے کے لیے دیا تو انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام نے سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے منع فرمایا اور پھر وہ رونا شروع ہو گیا انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک طرف تو میری یہ اتیاط ہے میرے ہاتھوں کی کہ میں چاندی کے برتن میں پانی نہیں پی رہا حضور کی بات سن کے اور ان ہاتھوں نے امار کا قتل کیا ہوا ہے تو وہ تو روتے تھے سب کچھ کلیر تھا کہ کیا ہوا ہے کبھی یہ پک چھوڑتے ہیں ابھی ناسمیوں نے ایک تازہ پک چھوڑی ہوئے وہ کہتے ہیں جی المستدرگ للحاکم میں جو یہ دیس ہے نا بخاری کی اس کا ایک طریق ہے اس میں الفاظ ہے کہ ابو سعید خدری پاس جب حضرت ابن عباس نے اپنے بیٹے علی کو بھیجا تو کہا کہ تم خواری سے متعلق جا کے حدیث سنو ابو سعید خدری سے تو پھر انہیں بیان کیا کہ مارو گئے باگی جماعت قتل کرے گی تو اب ناسمی بغلے بجا رہے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھے جی ثابت ہو گیا کہ خارجیوں نے قتل کیا ہے جو پورا کانٹیکس ہے وہ تو حاکم میں موجود ہے ہم سے بھی لائف سیشن میں کسی نے سوال کیا میں نے کہا یار یہ تو بہت خطرناک رزرڈ نکل رہا ہے اس کا رزرڈ یہ ہے کہ ابو سعید خدری حضرت معاویہ کو بھی خارجی سمجھتے تھے جی ظاہر ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہو گیا وہ جہالیت کی موت مرا امام وقت کی جو بیعت سے نکلے یا اسے نہ قبول کرے وہ بھی خارجی ہوتا ہے یہ ٹرم کے طور پہ ہے جو اسطلاح نام وہ والا خارجی کہتے ہیں جو نیروان والے وہ نہیں خارجی ہر وہ شخص ہے جو امام وقت کی بیعت سے باہر نکل جائے اور لٹا تلوار اس کے خلاف اٹھا لے ظاہر ہے حضرت علی نے تلوار جب اٹھائی ہے تو صورت الحجرات میں نہیں آئے کہ مسلمانوں کا گروہ جب باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہ کہہ رہا ہے اگر یہ کہتے ہیں باغی خارجی ہو چکے تھے تو انہیں کے جرت کریں پھر خارجیوں کو مسلمان کہیں جہنم کے کتے کہنا چھوڑ دیں پھر ایک طرف ٹھائرے نا ایک طرف جہنم کے کتے بھی کہتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ باغی تھے تو باغی تو پھر مسلمان تھے قرآن میں تو ہے مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو کتاب یہ باغی جو تھے یہی تھے اہل سفین اور اہل جمل تو آپ اس چپٹر کو دیکھیں امام حاکم نے بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے وہ چپٹروں نے پیچھے سٹارٹ کی ہے اور اس میں وہ عدیز لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر بن آس نے کہا کہ دیکھیں ہماری فوج نے حضرت عمار کو شہید کر دیا اور میں نے حضور سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امام حاکم نے اس چپٹر میں ڈالا ہے بیسیکلی امام حاکم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ امام میں وقت کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے حضرت عمار بن آسیٰ اور ان کی جماعت خارجی بھی ہے صرف باغی نہیں ہے تو یہ 2812 کا جو انہوں نے اپنی طرف سے شانہ نزول نکالا تھا وہ تو ان کے گھاٹے فٹ ہو گیا ہے اب تو یہ باغا سے آگے بعد چلی گئی ہے تو لہٰذا حاکم کی بات نہ کیا کریں چھپائیں اس عدیز کو جو آپ کا کام ہے 2812 تو چلیں نہیں چھپ سکی وہ بہاری میں لکھی ہے حاکم کی روایت کو چھپائیں ورنہ تو اگلا فتوہ بھی چلا جائے گا محمد بن نبی بکر انہیں کیا لشکر شام کی شخصیات براہ راست قتل کیا گیا تھا یا پھر وہی واقعہ ہویا کہ کسی سے قتل کروا دیا گیا یا کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ تاریخی روایتیں ہیں البتہ اشارتاً تو ذکر موجود ہے صحیح مسلم کے اندر امہ آئشہ سلام علیہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ اس پہ افسردہ تھی جو ان کے بھائی کو اس طریقے سے قتل کیا گیا اور پھر گدے کی خال میں ڈال کے ان کو آگ لگائی گئی زہر شامیوں نے کیا اور جنگ کے دوران کے سب کچھ ہوتا تھا بنو امیہ نے تو ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے جنگ جیتنے کے لیے حضرت علی کی بظاہر دنیا میں جنگوں میں کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ حضرت علی unfair means use نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ظاہر ہے میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا دیکھیں دنیا میں تو سکندر اعظم بھی کامیاب ہے آجی آجی ٹھیک ہے دنیا میں چنگیز خان سے زیادہ کامیاب کون ہے اتنی بڑی contiguous empire کہ چین سے شروع ہو کے افریقہ تک جاتی ہو great britain نے بھی نہیں دیکھی great britain کی overall بڑی تھی لیکن continue اس کے راستے میں کوئی ملک نہ بچے نہ مزرمانوں نے اسی طرح کی فتوات کی جو چنگیز خان نے کی ہے تو دنیا میں تو وہ کامیاب تھا کیا اللہ کے حضور بھی ہے نہیں حضرت علی کا موقع یہ تھا جو کہ وہ نبیل اسلام کے تربیتی آفتہ تھے وہ کہتے تھے دنیا بھی کوئی نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار انہوں نے تو اپنے بھائی کا وزیفہ نہیں لگایا اکیل کا اچھا اپنے بیت المال میں سے جی جی تو وہ تو کہتے تھے میں نے قرآن و سنت کو دیکھ کے چلنا ہے بظاہر اس میں کوئی ناکامی بھی ہو کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے دنیا میں ہزاروں انبیاء اس حال میں آکے چلے گئے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک قیامت کے دن ہوگا بغاری مسلم میں ہے اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا کامیاب تو وہ بھی ہوئے تو اصل کامیابی ہے کہ اللہ کے حضور کیا ہے سیدون علی کا موقع یہ تھا کہ میں انفیرمینز یوز نہیں کروں گا اس وجہ سے ورنہ جو کچھ بنو میا نے کیا بعد میں حضرت حسن کے گورنوں کو بھی خرید لیا پیسہ لٹایا جو عورت کے ذریعے کابو آتا تھا اسے شام کی عورتیں دیں نکائی کیا میں نہیں کہتا کوئی انفیرمین والا معاملہ اس طرح کا ہوا لیکن ایک لالش دے کہ سب کچھ کیا یہ کچھ حضرت علی اور ان کی اولاد نہیں کر سکی ان کی طبیعتی ایسی ہے اچھا موجمال کبیر تبرانی میں دبیلا فوڑے والی ایک حدیث آتی ہے تو اس کی سند کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے ابھی تو امت کی اس طرح نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ عدیث تو سب کو پتا ہے یہ تو باپا جانی بھی اگرے دن بیان کر رہے تھے عدیث تو ٹھیک ہے وہ تو پھر اس سے کیا رزلٹ بلکہ حضرت معاویہ کے فضائل میں بیان کر رہے تھے کہ ایک بندہ ان کو ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے پھوڑے کی تکلیف کی وجہ سے کھانس رہے تھے اور بخار کے اندر مبتلا تھے اور کر رہے تھے تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے شیعہ تو وہ بارہ منافقین والے خاتمیں فٹ کر دیتے ہیں چلیں منافق کا فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا دنیا میں تو کوئی نہیں کر سکتا ہم تو جو بھی اہلِ قبلہ اہلِ کلمہ ہیں ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں شیعہ کا موقف غلوف کے پر مبنی ہے کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے تو امامِ حسن علیہ السلام نے کبھی بھی حسن باویہ کے سپورد یہ والا ملوکیت والا معاملہ نہیں کرنا تھا اچھا جی ظاہرہ ان سے نکلی خلافہ تو ملوکیت ہی بن گی نا ظاہرہ یہ چیز بھئی دے کہ حضرتِ حسن ابن علی کسی منافق کے حوالے امت کی باغ دوڑ کرتے ہیں لیکن یہ بات میں نکلا تھا نا امامِ حسن تو پڑھتے ہیں نہیں لیکن سلح حسن تو ہوگی تھی سلح حسن ہو کے حضرت حسن خلافت سے دسبردار ہوئے اور فضیلت بھی انہی کی تھی بخاری میں کہ یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے سلح ہوگی اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو مخالف ہے وہ تو بیچھنے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے حضرت حسن ہی قربانی دیں گے اس کی حضرت شیان علی کی گالییں بھی کہانی پڑی امام حسن کو کہ اس نے ہمیں ذریع کروا دیا یہ سب کچھ کر دیا امام حسن کا ان کے ثبوت کر دینا حکومت کو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے اسلام کو مانتے تھے اچھا دوسری بات یہ بتائی گا دبیلہ پھوڑے والے جو منافقین ہیں بارہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ایسا جو منظر عام پہ آج تک آیا ہو منظر عام پہ اگر نبیر اسلام نے لانا ہوتا تو آپ رازدار رسول کو تو یہ بات نہ نہ بتاتے اچھا یہ بات صرف حضرت عزیفہ بن یمانی کو بتاتے ہیں مولا علی یا اہلِ بیعت کو بھی کسی کو بتاتے ہیں نہیں نہیں بتائی صرف حضیفہ بن یمان کو بتائی تھی اور مولا علی کو تو ضرورت ہی نہیں تھی مولا علی تو خود لٹپرز ٹیسٹ تھے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق حضرت علی نے بھی حضرت معاویہ کو کبھی منافق کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا اچھا ان کو جو خطوط بھی لکھے ہیں سلام لکھے ہیں اور ان کو بیعت پہ امادہ کیا ہے بیعت پہ اسی کو امادہ کیا جاتا ہے جس کا آپ اسلام مان رہے ہو کافروں سے تو نہیں بیعت لی جاتی لہذا شیعہ کا یہ جو مقدمہ ہے نا حضرت معاویہ کے بارے میں منافقت والا یہ بلکل فٹن ہی نہیں بیٹھتا پوری سٹوری میں اچھا مولا علی کو کیا علم تھا کہ عبد الرحمان ابن ملجمون پہ تلوار مار دے گا ایک روایت آتی ہے کہ جناب مولا علی نے بقاعدہ اسے اٹھایا تھا ٹھوکر مار کے کوئی سنہ اسلام نے بتایا تھا جو المستدرگل الحاکم میں مسند ابی جالہ کے اندر ہے اور سنسائیر کبرا میں اس امت کا بدبخترین شخص وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے داڑی کو رنگ دے گا اور اگلی امتوں میں قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے قوم سمود کی اوٹنی کو قتل کیا تھا یہ ذکر ملتا ہے باقی ظاہر ہے یہ چیز نہیں پتا اس ٹرانسمیشن کا آخری سوال ہے مولا علی نے کیا امام حسن کو نامزد کیا تھا نواز صاحبی جانب سے یہ کہا دیتا ہے اہل بیعت میں سے یہ ایک شخص حضرت ہے عبداللہ بن عباد نے اٹھ کے کہا کہ امت جیسے تم نے علی کو تسلیم کیا اسے حسن کو تسلیم کیا یہ ملوکیت کی وہ کہتے ہیں ماذا اللہ ایک شکل ہوگی تو اس طرح کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جی ملوکیت کی شکل نہیں ہے ملوکیت کی شکل تو شیخ البانی نے وہ روایت نکل کر دیا کہ اس امت کا پہلا شخص جو سنت کو بدلے گا وہ بن عمیہ سے ہوگا اچھا تو حضرت حسن بن عمیہ سے نہیں تھے حضرت علی بن عمیہ سے نہیں تھے اور امام الوانی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا یعنی انہوں نے امیر شام کا نام لیے بغیر بتا دیا اچھا اب یہاں آجائے امام حسن کی جو خلافت ہے وہ تو نبیل اسلام نے ان کو کہہ دیا تھا یہ میرا بچہ سید ہے جس کو نبیل اسلام سید کہہ دیں اسے تو بعد میں کسی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات حضرت علی نے انہیں مقرر نہیں کیا حضرت علی نے کہا تھا ہم نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں مجھے بتائیں حضرت علی کے بعد مسلمانوں میں امام حسن سے بڑھ کے اس پوسٹ کا کوئی اہل تھا تو بندہ لے کے آئے نہیں کوئی بھی نہیں بات یہ ہے نا بندہ تو لائے نا جس طرح ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈسین سے اختلاف کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو تلوار کے زور کے اوپر مسلط کیا امت کے اوپر تو امت میں بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے آل البعید میں بھی اصحاب میں بھی یہاں بتائیں کون سا ایسا بندہ تھا جو اس لیگیسی کو لے کے چال سکتا تھا دوسری طرف یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ امام حسن جو ہیں وہ صلح پسند تھے حضرت علی جنگ جوتے اگر امام حسن صلح پسند تھے تو امام حسن نے تو جنگ سفین بھی لڑی ہوئی ہے یہ جالی بات ہے امام حسن کو بالکل کلیر تھا امام حسن علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو میرے گورنر خرید لیے گئے ہیں تو ظاہر ہے اُس زمانے میں نگاہ مار کے تو کچھ نہیں ہوتا تھا عددی اکثریت تو آل حمیہ کو حاصل ہو گئی تھی آلٹی میٹلی یہ جنگ ہوتی بھی نا قتل و غارت کے بعد چانس بنو مئیہ کے ہی جیتنے کے تھے جب یہاں سے گورنر خریدے جا چکے تھے اور وہ اگر شکست ہوتی نا تو لوگوں نے کہنا تھا اللہ کی گہبی مدد آگئی ہے بنو مئیہ کے ساتھ اچھا حالانکہ وہ سارا کچھ مکاری سے ہو رہا ہوتا تو حضرت حسن نے فورس ہی کر لیا کہ اس جنگ کا انجام یہی ہونے تو بہتر یہ ہے کہ میں یہ اس کے حوالے کروں تاکہ جن کو یہ زوم ہے نا یہ قتل عثمان کے کساس کے لیے کھڑا ہوا ہے تو ان کو پتہ چل جائے جب وہ اس کا دور حکومت دیکھیں تو لوگوں نے کانوں کو یاد لگائے ہیں نا پھر جی جی کدھر گئے وہ لوگ حضرت عثمان کا بیٹا گیا ہے تو حضرت معاویہ نے کہا آندہ قتل عثمان دی گل بھی نہیں کرنی یہ اسی طریقے سے یہاں پہ جب جنوبی پنجاب کے لوگ لیکشن قریب آتے ہیں تو سرائی کی صوبے کی بات شروع ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے اور جیسے ہی وہ پرائم میسٹر بنتا ہے وہ صاحب سے پہلے کرتے ہیں صوبے دی گال نہیں کر دی ٹھیک ہے نا تو یہی کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ پولیٹکس ہے بھائی باقی مجھے کوئی بات ماننے میں آر نہیں ہے کہ بنو امیہ بنو عباز دینداری میں کمزور ضرور تھے پولیٹیشنز کمال کے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کام عباز نہیں کر سکتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے مکاری کرنی پڑتی ہے رشوت دے کے بندے خریدنے پڑتے ہیں اہلِ بیعت کی تو یہ شان نہیں ہے اچھا میرے کچھ آپ سے سوال ہیں آج کل ایک چیز انٹرنیٹ پر بہت زیادہ چل رہی ہے کہ یہ لیکھے کہ علی انوالی اللہ جو اہلِ تشیل لوگ ایڈ کرتے ہیں اپنے کلمے میں اس میں وہ ایک آیت ڈال دیتے ہیں 55 سورہ مائدہ کی جس میں وہ قرآن میں ہے کہ اللہ اور نبی کے بعد آپ کا ولی وہ ہے جس نے رکوع میں زکاة ادا کی تو اس چیز کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیعث بھی ہوتی ہے تو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں عربی میں یہ ترجمہ یہ والا بھی بان سکتا ہے کھینچتان کے بیسیکلی تو اس آیت میں ذکر ہے کہ یعنی جو اللہ کی راب میں خرچ کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں یعنی رکوع والا معاملہ جو ہے یہ سورة البقرہ میں بھی آیا تھا یہودیوں کو اڈریس کرنے کے لیے کیونکہ وہ رکوع سے چڑھتے تھے تو بیسیکلی تو نماز کا ذکر ہے باقی اس حالت میں نماز کی حالت میں یہ کرنا اس حوالے سے اہل سنت کے ہاں بھی روایتیں ملتی ہیں کوئی بھی یعنی اس درجے کو نہیں پہنچتی باقی رہا جو حق کے ولایت والا معاملہ ہے وہ تو غدیر خم کی حدیث میں عالو البعیت کا ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے لیکن اس کے بعد یہ نکالنا کہ نبیر اسلام کے بعد کوئی ایسا سلسرہ ہے جو نبوت کے بعد امامت میں ٹرانسفر ہوئے تو وہ کوئی ایسا سلسرہ نہیں ختم نبوت کے بعد آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہوگا نہیں وہ اکثر یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کفر ہے یہ کفر میں آئے گا علیون ولی اللہ کلمے کے بعد یا بیدت ہوگی علیون ولی اللہ کلمے میں جو ایڈ کیا ہے انہوں نے ایک اونری طور پر ایڈ کیا ہے جس طرح ہمارے بریلوی عزرات نے ازان سے پہلے درود ایڈ کر لیے تو ازان سے پہلے درود پڑھنے کو کوئی گفر تو نہیں کہے گا زیادہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے تو کہے گا کہ بیدت ہے اس کو الگ سے پڑھا جائے وہ بھی ازان کے بعد جو سنت ہے کلمے میں بھی جو شہادتین ہیں وہی اہل تشیعوں مانتے ہیں نماز میں دو اشارتیں وہ دیتے ہیں نبی الاسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی نماز میں ان کی حضرت علی کی شہادت نہیں ہے یہ انہوں نے ایک سلوگن کے طور پہ جس طرح ہم خلافت راجدہ حق چار یار یہ سب کچھ شروع کیا ہوئے نا وہ بھی اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو کفر تو نہیں بنے گا زیادہ کسی نے کوئی غصہ نکالنا ہے تو بیدت کہہ لے جس طریقے سے بریلویوں نے ازان کے ساتھ چیزیں ایڈ کیوئی ہیں نماز کے بعد کلمہ پڑھا ہوا ہے کفر تب ہوگا جب علی نبی اللہ وہ کہیں گے پھر تو واقعی کافر ہو جائیں گے وہ تو نہیں کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں محمد اور علی محمد وہ تو حضرت علی کو بھی محمد اور علی محمد کے کانٹیکس میں مانتے ہیں نا کہ وہ حضرت علی کو اس حوالے سے absolutely لے رہے ہوتے ہیں رسول اللہ کی نسبت کیونے سے لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر کہہ دیا جائے علی و علی اللہ یہ چیز بیدت ہے یا نہیں ہے یا اس کا کیا موقف ہوگا کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کیجئے ویسے سلوگن کے طور پر کریں لبائی کا یا علی کے ہیں لبائی کا یا حسین کے ہیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے لبائی کا یا رسول اللہ کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کریں کلمے کے ساتھ ایڈ کرنا تو بیدت ہی ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اچھا آپ نے اکثر اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ جو حضرت علی ہیں وہ کنگ میں کریں اور باقی اکثر اس چیز میں اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر اور اس میں اہلِ حدیث لوگ بھی اور بریلوی بھی جتنے بھی علماء ہیں وہ چیز سے کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے نہیں نہیں کوئی نہیں کہتا جذباتی طور پر کوئی کہہ دیں باقی خلفہ راجدین کی جو ترتیب والا معاملہ ہے نا اہلِ سنت کے ہاں تو ایگریڈ اپان ہے اور یہ ترتیب جو ہے وہ خلافت کی ہے نبی علیہ السلام کے بعد ایک جو پولٹیکل سسٹم چلا اس کو آپ پروانی سسٹم بھی ایڈ کر لیں بے شک جس طریقے سے بھی کہہ لیں اس اعتبار سے باقی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈیوائن تھا کہ اللہ نے یہ کوئی مقرر کیا تھا نہیں ایسا نہیں ہے صحابہ کے اجمع نے حضرت ابو بکر کو چھونا تھا اس کی وجہ سے ہم انہیں خلیفہ تو رسول کہتے ہیں نہ کہ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا آپ نے نہ حضرت ابو بکر کو بنایا نہ حضرت علی کو بنایا قرآن کو بنایا اچھا انجنیر صاحب ایک اور میں آپ سے سوال ہے کہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یا علی مدد یا حضرت علی کو کہتے ہیں مشکل گشاہ ہے اور اس میں وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ خیبر کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا تو کیا ان کی سنت میں حضرت علی کو مددگار کہنا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں میرے خیال ہے حضرت علی اس بات کو سنے تو وہ ان کے اوپر گستاخی کا فتوہ لگوائے ہیں ٹو نائنٹی فائیف سی کا کہ حضرت علی رسول اللہ کے مشکل گشاہ کہاں سے ہو گئے حضرت علی تو غزب خیبر کے موقع پہ خود جنگ میں شامل نہیں ہو سکے اشعب چشم کی وجہ سے نبی الاسلام نے ان کی بیماری دور کیا رسول اللہ ان کے مشکل گشاہ ہیں بے شک بے شک اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کی بیماری دور ہوئی اس کے بعد دعا دے کے آپ نے رخصت کیا بے شک اس کی تو رسول اللہ کے مشکل گشاہ نہیں ہے ہاں اس اعتبار سے صحابہ اور علی بیعت اور آج بھی کوئی مسلمان وہ سب کے سب نبی الاسلام کے مددگار ہیں کہ ان کے دین میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور اس میں کوئی نبی پر احسان نہیں کر رہے بلکہ نبی کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا تعرف کروایا اور ہم نبی کے دین پہ چل کے نبی الاسلام کا جنت میں بڑا سا حاصل کریں گے انشاءاللہ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور پیچھلے دو تین ساتھ سے یہ چل رہا ہے کہ یزید کے اس کے سپورٹ میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور اس کا سپورٹ دیا جاتا ہے اور بہت ساری آئی ڈیز آج کل سرحام پہ بھی آگئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کو اتنی آپ لوگوں نے فضیلیت دی ہوئی ہے تو ان کے خلاف کم بولا جاتا ہے کن کے خلاف یزید کے خلاف یہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں آٹے میں نوہ کے برابر ہیں میجارٹی تو اہل سنت میں ایسی نہیں ہے بریلویوں میں تو کوئی بھی نہیں جو یزید کو اچھا سمجھتا ہو دیوبند میں بھی میجارٹی حیاتی گروپ کی ہے جو تبلیغی جماعت ہے تارجمی صاحب یہ لوگ یہ تو سارے یزید کو برا سمجھتے ہیں الیاز گھومن صاحب بھی مماتی جو ہیں وہ دیوبندی ہے انہیں صرف نام یوز کر رہے ہیں اہل ایدیس میں کچھ چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جو ریلی نکال رہا ہے وہ ریلی میں کتنے مندر کھڑے تھے وہ آپ دیکھیں لیں تو لانتی کمائی ہے نا ان لوگوں نے یا لال مسجد والے نے ایک حرکت کیا تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے لانتی کمائی ہے اور کچھ نہیں ملا اہل سنت کا یہ موقف کبھی بھی نہیں ہے کہ جزید کو وہ یعنی سپورٹ کریں بلکہ وہ تو حضرت معاویہ کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے جزید کے گلے میں گھنٹی بان دیتے ہیں ان کے پاس تو یہ ایک بڑا اسکیپ روٹ ہے کہ حضرت معاویہ کو کوئی کچھ نہ کہ یہ جزید ہی برا رکلا ہے تو اس اعتبار سے تو بچا رہے ہیں کہ وہ ایسے سسٹرم میں پیدا ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے خراب ہو چکا تھا تو اس نے آگے ہی کچھ ہی کرنا تھا چلے نظرین ہم اپنی ٹرانس میشنگ یہاں پہ ختم کریں گے پہلے انجیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا تو دیکھتے رہے گا آنے والے وقت میں ایسے ہی آپ کے لیے اور اپیسوڈ آتے رہیں گے جزاک اللہ ہے